آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں جہاں بے فاقی وزر نوید کمر اور شہری رمان اس پت پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے میرے کالیگ نوید کمر کی باتیں سنی ہیں اور دیکھ لیا ہے کہ ہم کسان کے لیے جتنے بھی پیکجز ہیں جتنی بھی سپورٹ پرائس ہے جتنی بھی اس وقت ان کو ضروریات ہیں ان پر توجہ بھی دے رہے ہیں کیونکہ ہر اس وقت طبقہ جو بلکل نچلی طبقے پر ہے یا مظلوم ہے وہ کسان ہے پاکستان کا خاص طور سے اس فلڈنگ کے بعد جو تباہ کاریاں بھی ہوئی ہیں سن میں وہ ابھی بھی جاری ساری ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس زمرے میں پاکستان پورے اس سیکسٹر کی ریکنسٹرکشن کے لیے ایٹھ ہنڈرڈ ان ففٹی فور بلین کی ضرورت ہے ایٹھ ہنڈر ان ففٹی فور بلین یعنی کے روپیہ اب اس میں چار ہزار چار سو دس ملین ایکرز ایگریکلچر لینڈ صرف خراب ہوا ہے سندھ اور بلوچستان میں سب سے زیادہ متاثرین بھی ہیں اور یہ دو صوبے سب سے زیادہ ایگریکلچر کے حوالے سے متاثر ہوئے جس میں سندھ میں سیونٹی ٹو پرسنٹ اور بلوچستان میں ٹوئنٹی وان پرسنٹ ڈیمیج ہوا ہے تو یہ مطلب جیسے ایرگیشن ڈرینیج سسٹمز ریکاور ہوں گے تو یہ کلیکٹیو مجموعی جو ڈیمیج ہوا ہے اس کے حوالے سے ہم سب کوشش میں سب کی توجہ اس پر مبدول ہے اور آخر میں کمپلیٹ ایکنومک لاسز جو اس سیکٹر کی وجہ سے ہوئے ہیں یہ بہت بڑا سم ہے یہ آلموس دو خرب آلموس دو خرب ہے تقریبا یعنی کہ ون تھاؤزن نائن ہنڈرین ایٹی سکس بلین جو خربوں ون پوائنٹ نائن خرب ہو جاتا ہے جی اور یو ایس ڈالر میں نو ہزار ڈالر سے زیادہ یعنی نو ہزار ملین ڈالر سے زیادہ یعنی نائن بلین سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ پاکستان کی پوری معاشی اس وقت جو بدحالی ہوئی ہے اس کی جڑ ہم یہاں سے نکال سکتے ہیں کہ ہمارا جو کروپ ایگریکلچر لائف سٹاک ڈیمیج ہوا ہے اسے ہم اڈریس کریں ظاہر ہے اس میں ہمارے عوام اور ہمارے لوگوں کی بھی بہت سخت ڈیمیج ہوا ہے اور اس بات میں یہ ایک بات ہم دونوں کی طرف سے کہنا چاہتی ہوں یہ نہ ہو کہ یہ رمیشن رہ جائے بات کیونکہ آپ لوگ سب جمع ہیں ہم اپنی جرنلسٹ بہت محترم صدف نعیم کے حوالے سے ان کے ساتھ جو اندوناک ان کی موت ہوئی ہے ایک کنٹینر سے ایک چلتے وے کنٹینر سے وہ گری ہیں ان کے لبائکین سے ہم بلکل بھرپور اور ڈلی اس وقت تازیت کرتے ہیں اللہ ان کے سب کے گھر والوں کو اس وقت صبر جمیل عطا کرے اور ان کو بھی جنت نصیب کرے صدف کی وہ بہت دلیر خاتون تھی اور پیپلز پارٹی نے مددب اتنا تو سوال بنتا ہے کہ چلتے ہوئے کنٹینر میں آپ کیوں ان کو چڑھا آتے اور اتارتے ہیں جنلسٹ کو ہم نے بھی کنٹینر چلائے ہیں جی میں نہیں کہہ رہی کہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا ظاہر ہے یہ ایکسیڈنٹ ہوگا کون اس طرح چاہے گا کہ کوئی لکمہ اجل بنے لیکن ہم نے ہمیشہ کنٹینر روک کے اوپر چڑھایا ہے لوگوں کو میں انفرمیشن سیکرری رہی ہوں اس پارٹی کی اس لانگ مارچ میں بھی دس دن ہم نے گزارے ہیں کنٹینر روک کے لوگوں کو چڑھاتے ہیں تاکہ ان کی سیفٹی پر کوئی ویسے بھی دھکے پڑھ رہے ہوتے ہیں اچھے اچھوں کو ہم سب کو آپ سب جانتے ہیں صورتحال آپ کے سامنے تو وہ بڑی دلیر خاتون تھی اور جو بھی سوال اٹھیں ان کو میں سمجھتی ہوں اڈریس ہونا چاہیے جی جہاں تک آگے کی بات ہے میں فوکس نہیں اٹھانا چاری اس وقت ذریعی بات سے کیونکہ یہ بہت اہلی ہے اور ہیڈ لائن بھی چل چکی ہے اس پر تو آپ کی اجازت سے میں کہوں گی اس وقت جو شارٹ کٹ مارچ چل رہا ہے وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اپنی ملازمت کے لیے ہو رہا ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ کو بار بار یو ٹرن خان پیغام دے رہا ہے کہ مجھے بس ملازم رکھ لیں کسی طرح زندگی کے لیے اور تو کوئی میسیج اور مقصد کوئی نہیں ہے اس کا سوائے لوگوں کو بیچ فلڈ کے بیچ سہلاب کی تباہکاریوں کے بجائے آپ منتقل کریں ان کو ریلیف اور مدد کریں ان کے بھی صوبوں میں دو حکومتیں ہیں خیبر پختون خواہ میں بھی بہت متاثرین ابھی ہیں اور وہ بلکل بے سروسامان ہیں بے یار و مددگار ہیں خاص طور سے سوات وغیرہ میں ابھی بھی بہت لوگ متاثر ہیں فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہیں ان کے سامن کے ساتھ معاونت بھی اور سب کے ساتھ کرتی رہ گی مگر اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ آگے کی بھی سوچ ہے ریکاوری کی سوچ ہے پیپلز پارٹی کی سوچ ہے شکریہ پھر فاکی وزران عوید قمن و شہری رمان کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے جس کا کچھ حساب نے ملحجہ پرمایا دیکھا پیپلز پر موسیقی